سلام علیکم جی میں ہوں رابیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں رابیہ کی چینل ویلوگ تو آج کا ویلوگ میرا بڑا سپیشل ویلوگ ہے یہ میں نے بنایا ہے سوچی کا حلوہ تو اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے میں ایک دفعہ ایک دربار پہ گئی تھی وہاں دعا مانگ رہی تھی تو میرے پاس ایک بہت ذائب بابا جی آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹی مجھے نہ سوچی کا حلوہ کھانا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ بابا جی اس ٹائم تو نہیں میں آپ کو کھلا سکتی لیکن نیکس ٹائم انشاءاللہ جب میرا دربار پہ چکر لگا تو میں آپ کے لئے سوچی کا حلوہ بنا کر لاؤں گی تو یہ آج میں خاص ان کے لئے بنا رہی ہوں تو آج موسم بھی بڑا اچھا ہے میں نے کہا کہ آج بابا جی کے لئے بھی پیک کرتے ہیں اور وہاں پہ جو حاضرین آتے ہیں ان میں بھی تقسیم کرتے ہیں تو آج انشاءاللہ میں آپ کو ساتھیں دربار کا بھی وزٹ کرواتی ہوں یہ پیکنگ ہو گئی ہے تو چلیں دربار کی پہنچے چلیں جی یہ دربار پہ ہم پہنچ گئے ہیں یہ لاہور شہر کے وسط صدر کینچ فیل روڈ جوکے گرجہ چوکے بلکل نزدیک عربوں کی مالیت کی ایک لارٹ میں برے صغیر پاکوہین کے معروف قولیہ حضرت میاں میر بالا پیر کے مرید خاص حضرت حاجی میاں محمد مراد پاک رحمت اللہ علی المعروف داتری پیر کا دربار واقع ہے یہ داتری پیر کے نام سے یہ دربار مشہور ہے تو اس دربار میں آپ کو داتری بھی نظر آئے گی نمک بھی نظر آئے گا تو یہاں پہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ داتری جو ہے وہ اپنے جسم پہ لوگ جب یہاں سے دعا مانکے جاتے ہیں تو پھیڑتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اس سے جو آپ کے جسم پہ کوئی درد ہے کوئی بیماری ہے تو وہ اس کو لگانے سے دور ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ تو دعاوں سے ہی تمام چیزیں ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ دعاوں سے بہت سے چیزوں کی قبولیت فرما دیتے ہیں تو بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں تو اولیاء اور یہ وزرگ ان کے پاس بھی ایک طاقت موجود ہوتی ہے تو اس مقام کا انتحاب داتری پیر نے خود کیا تھا جو کہ بعد ازاں میٹری اور گورمنٹ کی اجازت سے تقریباً سواتین کنالہ رازی دربارِ آلیا کے نام پر وقف کر دی گئی تھی جو کہ لاہور کا ایک کوش علاقہ تصور کیا جاتا ہے یہاں کوئی روایتی دربار نہیں بنا یہ صرف تین قبول ہیں اور بقایا جو یہ سارا دربار ہے وہ خوبصورت گرینری اور تاریخی درخت یہاں پر مجھوڑ ہے لوگ یہاں پہ بہت زیادہ رجنی ہوتا جیسے آپ دیکھ لیں کہ زیادہ تا گھنچ باوش رحمت اللہ علیہ کے تربار پر جائیں تو وہاں پہ آپ کو بہت رشت ملتا ہے یہاں پہ اتنا رشت نہیں آپ کو ملتا ہے یہاں پہ لوگ جوک تر جوک آتے ہیں لیکن اگر آپ لنگر لے کر آ گئے ہیں تو آپ کو کبھی پتہ ہی نہیں لگے گا کہ اتنی عوام کہاں سے آ گئی ہے میں یہاں پہ کئی دفعہ آئی ہوں آج میں جب یہاں پہ ہلوہ لے کر آئی ہوں تو میں سوچ رہی تھی اتنے سارے پیکٹ بنا تو نہیں ہے لیکن ہم نے دینے کس کو ہے آپ یقین کریں جب میں یہاں پہ بیٹھی اور اس کو تقسیم کرنا شروع کیا تو لوگ عوام کہاں سے آ گئی میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور اتنے ضرورت مند اتنے ضرورت مند کہ جو تین وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے وہ لوگ کہاں سے امنٹ پڑا ایک اتنا بڑا آپ کہلیں حجوم تھا لوگوں کا تو الحمدللہ ہم نے ان میں بانٹے بابا جی جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں وہ یہاں کی صفائی کرتے ہیں جنہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ جو حلوہ آپ نے میرے لئے دکھے آنے تو ان کو میں نے حلوہ دے دیا لوگوں میں بھی بانٹ دیا تو دربارتھا وزک یہ دیکھیں جی یہ پرانا ایک بہت ہی پرانا کھوان ہے یہ تاریخی کھوان ہے یہاں پہ ایک زمانے میں یہاں سے پانی لوگ پیا کرتے تھے تو اس کو اب بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اب یہ کچھ کو چکا ہو گئے تو کیونکہ لوگ ہی طرح آتی ہیں بچے بھی ہوتے ہیں تو اس سیفٹی کے لئے اس کو بند کر دیا گیا ہے اس دربار میں بے پناہ سکون ہے آپ ایک دفعہ ہیں تو دوبارہ آپ کا پھرانے کو دل کرتے ہیں میں آج موسم بڑا ہی خوبصورت ہے اور ساتھ میں آپ کو پتا ہے جب اچھا موسم ہو تو ویسے ہی دل کرتا ہے کہ سوچی کا حلوہ کھایا جائے تو آج بابا جی کی بات بھی میرے مائن میں آگئی تو میں نے کھا چاہنے آج دربار کو بھی میں ایک چھوٹی چی ویڈیو بناوں گی اور اپنے جو میرے مہین بھائیاں کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ میں نے نیٹ پہ ابھی تک کہ کوئی ویڈیو میری نظر سے نہیں گزری میں بھی کسی نے بنائی ہو لیکن میری نظر سے نہیں گزری یہ یہی یہاں پہ ایک خاص جگہ بنائی گئی ہے جہاں پہ چراغ چلائے جاتے ہیں تو لوگ آتے ہیں چراغ چلاتے ہیں چلے جاتے ہیں گرین بھائی بہت زیادہ ہے آپ کو پتا ہے سبسہ تو ویسے ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آپ کو ویسے ہی آپ کا دن پلیزنٹ ہو جاتا ہے گرین بھائی دیکھ کے اور کینٹ پہ تو ویسے ہم گلی اللہ اتنی خوبصورت اتنی گرین بھائی ہے کہ آپ کو ایک طرف شکوم فضاء ملتی ہے